ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز اسلامباد میں آج الیکشن کرانے کا فیصلہ چیلنج الیکشن کمیشن کے اپیر پر اعتراض آئے دے الیکشن کمیشن نے موقع پتیار کیا کہ اتنے کم وقت میں بلدیاتی انتخابات کرانا ممکن نہیں چودہ ہزار سے زائد عملات، پھول، ٹیچرز اور دیگر ملازمین سرماکی قاطعات پر ہیں اسلامباد بلدیاتی الیکشن عدالتی حکم کے باوجود پولنگ شروع نہ ہو سکی الیکشن کمیشن کا عملہ بھی متعلقہ پولنگ سٹیشنز رکھ نہ پہنچ چکا جبکہ اسلامباد بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ آٹھ بجے شروع ہونے کی لوکل گورمنٹ سسٹم کو بے اختیار کرنا آئین کی خلاف فرضی ہے اسلامباد ہائی کورٹ، اسلامباد ہائی کورٹ کے فاضل جد جسٹس ارباب محمد تاہی نے گیارہ صفحات پر مجتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا عدالتی آلیہ نے اپنے فیصلے میں کہا بلدیاتی نظام کو یقینی بنانا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے آئینی دفعات سے نہ کوئی فرار ممکن ہے نہ اس پر کوئی ریائد دی جا سکتی ہے معشیت الیکشن اور قومی مفاد پر سیاست کی جا رہی ہے رانا سناؤلا اپنے ایک بیان میں وزیر داخلہ رانا سناؤلا نے کہا بلدیاتی الیکشن اپریل دوہزار بیس میں ہونے تھے عمران خان کیوں دو سال تک بھاگا رہا بلدیاتی الیکشن قانون کے مطابق ہوں گے دو سال تک بلدیاتی الیکشن نہ کرانے والا چند گھنٹے میں الیکشن کرانا چاہتا ہے اسے کہتے ہیں آنوکھا لادلا پی ٹی آئی دانستہ توڑ پر الیکشن کمیشن کو متنازع بنا رہی ہے آزم نظیر طارد کی عمران خان پر تنقید وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارد کا کہنا تھا کہ اسلامباد کی لاکھوں شہریوں کو بورڈ کی حق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی دانستہ طور پر الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے الیکشن کمیشن نے خود کو امپورٹڈ حکومت کی بی ٹیم ثابت کر دیا امران خان کا ٹویٹ سماجرابطی کی ویب سائٹ ٹیٹر پر امران خان نے لکھا کہ اسلامباد میں ولدیاتی الیکشن کرانے کے لیے عدالتی حکمات پر عمل درامت نہیں ہوا عوام سے خوفزدہ پی ٹی ایم تمام انتخابات سے بھاگ رہی ہے حکومت نے دس ماہ میں اپنے کیسز غتم غریب سے روٹی کا نوالہ چھین لیا شیخ رشید کا ٹویٹ سماجرابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد میں لکھا انقریب ان کے کیسز ووٹوں کا فیصلہ سپرنکوٹ کرے گی معاشی سیاسی تباہی قومی سلامتی تک پہنچ گئی ٹیکنیکل یا نگران حکومت ٹیکنیکلی ڈیفارٹ میں کیا کرے گی ووٹ سے خوفزدہ حکومت عوام اور آئین کا مزاک اڑا رہی ہے فوات چہدری کا ٹویٹ سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں فوات چہدری نے لکھا ووٹ سے خوفزدہ حکومت اپنی کٹپتلی الیکشن کمیشنر کے ساتھ مل کر عوام اور آئین کا مزاک اڑا رہی ہے اسلامباد میں ووٹر پالنگ سٹیشن کے باہر کھڑے ہیں وزیراعالہ پنجاب کا سالے نو پر سیاحتی مقامات میں ٹریفک روانی کے لیے خصوصی انتظامات کا حکوم وزیراعالہ پنجاب نے کہا مری جانے والے راستوں پر ٹریفک رواندوار رکھنے کے لیے جانے حکومتی عملی کے تحت انتظامات یا قینی بنائے جائیں مقررات عداد سے جائے گاڑیوں کو مری میں داخل کی قطن اجازت نہ دی جائے بہترین ٹریفک مینجمنٹ کے سیاہوں کو سہول افراہم کی جائے امیر جماعت اسلامی جلال پور پیر والا کی ہدایت پر حق دوت تحریک گوادر کی حمایت میں ریلیاں نکالی گئی امیر جماعت اسلامی جلال پور پیر والا خالد محمود انساری نے میڈیا سے بات کر دی ہوئے کہا تعلیم صحت اور بنیادی سہولیات ہر پاکستانی کا حق ہے حکومت گوادر کی عوام کو بنیادی سہولیات دے تاکہ ہر پاکستانی ایک مایانی زندگی گزار سکے آج ہم نے یہ مزہرہ گوادر کے عوام کے ساتھ یا سچیتی کا اظہار کرنے کے لیے کیا ہے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے تعلیم روزگار صحت اور دیگر تمام حقوق کا تحفظ کرے اور اپنی ذمہ داری ادا کرے اگر گوادر کے عوام اپنے حق کے لیے میدان میں نکلے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے پورا من طور پر تو ان پر پولیس گردی کرنا ان پر ظلم کرنا یہ نائنصافی ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں کارکنان کو رہا کیا جائے اور ان کے تمام حقوق ان کو فیل فور دیے جائیں کشمیر آرفن ٹرسٹ کے جانب سے سلاب متاثرین کی مدد کا سلسلہ آچاری سلاب متاثرین کو گھر بنا کر دیے جا رہی ہیں پہلے فیز میں راجن پر میں سوگ گھر بنانے کا کام شروع یاد رہے ہزار گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو سلاب متاثرین کو بنا کر دیے جائیں گے خدا نے ایک ازمائش میں ڈالا تھا چند ہوتے پہلے فلٹ کی وجہ سے بھارشوں کی وجہ سے اور اب آپ کی دعاوں سے آپ کی مدد سے ان کے ایک ایسا گھر بن رہا جو شاید آنے والے بیچ ستی سال تک یہ نہ بنا پائیں گے تو we are thankful to you as well ہم بھی آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم پر ٹرسٹ کر رہے ہیں یہ جو گھر ہیں ہم نے ایک ازار بنانا ادھر بلوچستان میں سندھ میں یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جل سے جل ان کو بنا دیں جو اے فلات ڈائی بہوں سارا مسیبتہ سارے مکان گرگن اللہ تعالیٰ دو احسانن یا تواری مار فتنال جو ایک ہم تھی دا پہ سارا دھیر سارا امداد مہربانی تواری مہربانی ہوں دی کوئی گھار بانگے ساؤ گھار بنے دے پر مہربانی کوئی بانگن اللہ دا احسانن اللہ کرے سکھے ہو تواری بڑی مہربانی ہیں توارے بندی دیوی مہربانی ہیں سارے سیر دی چھاتا آگئی ہے اسا جاہم بھی تنبوویں مقصادیں گھجرینے پیو لیکن اس کے بچے چھوٹے رات کوئی سردی مردی ہیں سارے مال ہی سردی ہے جب بہت ہے سانان بڑا تاؤن گیتے بے اسا مردوں سردی ہے سکھو رات کو نیندر نہیں ہیں دی سارے کمرے تیار تیند پین توارے لاکھ لاکھا سانے توارے بچے کو دوئی دے نوں توارے پورے خاندان کو دوئی دے نوں توارے مہربانی ہیں اللہ دے ترفوں تو سان صان علیہ وسلم اے بڑی میار پانی تھانڈ ہے جل frequent آخوں میں سمجھو ہم اتƯ Homeland فرحان تے سر دِحچا دیں گے آپ دا ب 33 سات اکتے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کا بقائد آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں مرتضی علی شاہ اور ان کے صحافی بھائی مجتبہ علی شاہ نے حد کے عزت کا مقدمہ جیت لیا اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں لندن میں مرتضی علی شاہ اور ان کے بھائی مجتبہ علی شاہ نے حد کے عزت کا مقدمہ جیت لیا ہے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کر رہی ہیں یہ مقدمہ قانونی فرم اور قاتل کے بیٹی کے خلاف جیتا گیا مرتضی علی شاہ کو بدنام کرنے کے لیے وارٹس ایپ اور آرچویٹر کو استعمال کیا گیا اپتانوی ہائی کورٹ کی جج جسٹس میسیز کالننس رائسک نے کہا دونوں بھائیوں کو بدنام کیا گیا ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئی کیس جتنے پر سی ایو ایم ایم فائف نیوز مرتضی قیانی ڈائریکٹر ایم ایم فائف نیوز مصطفی قیانی اور ایم ایم فائف نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے مبارک بات پیش پاکستان تیری کے انصاف کے کارکنان نے الیکشن کرائیں ملک بچائیں کے حوالے سے ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی ریلی نکالی اور ریلی کی قیادت ایم پی اے چوہدری زفر اقبال کے علاوہ زلی صدر چوہدری غلام احمد زمورد اور جنرل سیکرٹری فراز چوہدری نے کی تفصیلات بتا رہی ہیں جہلم سے مصطفی بڑھ جو اس وقت ریلی میں چوہدری زمورد اور فراز چوہدری کے ساتھ موجود ہیں جی مصطفی آگاہ کیجئے گا بلکل میں سے موجود ہوں سیولان جیلوم پہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ریلی نکالی کے ہی ہے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں زلی جنرل سیکرٹری فراز چوہدری صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی اس کے پیچھے جو بنیادی ہمارا ایک آپ دیکھیں کہ ایک دیمانڈ ہے پوری قوم کی کہ الیکشن کرائیں ملک بچائیں اس کے پیچھے جو ریشنل ہے جو ایک تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک میں ساتھ مہینے پہلے جس طرح ملک ٹیک آف کر رہے تھے عمران خان صاحب کی قیادت میں ہر سیکٹر میں ہم ترقی کر رہے تھے سات مہینے بعد جو بھی طاقتور طبکوں نے ایک تجربہ کیا وہ بہت بری طرح ناکام ہوئے اور امپورٹڈ اکومت نے سات مہینے میں جو ہے وہ پورا ملک کا جو ہے بڑا گرک کر دیا ہر سیکٹر میں آپ دیکھ لیں آپ بنیادی جو روزہ مرہ کی اشیاء جو ہماری ہیں اس کی پرائسز دیکھ لیں سات مہینے پہلے کیا تھی آٹے کی قیمت کیا تھی چینی کی قیمت کیا تھی گی کی قیمت کیا تھی آج آپ اس کا تقابل کر لیں تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں کیا تھی اس سے تمران خان صاحب نے کیا دیا تھا پاکستان میں اور آج کیا ہے اور عالمی مارکیٹ میں ریکارڈ لوگ ہیں جبکہ پاکستان میں خطے میں بہت ہائی پرائسز حکومت نے رکھی ہیں لیکن اس کے بعد وجود بھی معیشت ان سے سنبھل نہیں رہی وہ اس لئے سنبھل نہیں رہی کیونکہ وہ عمام کو ریپرزنڈ نہیں کرتے جو بھی حکومت عمام کو ریپرزنڈ نہیں کرتی وہ مشکل فیصل نہیں لے سکتی سو یہ الیکشن کرائیں گے قوم کی جو متقب حکومت ہوگی وہی ٹاپ دیسیجن لے گی اور وہی معیشت ملک کی بحال کرے گی سو یہ طاقتور حلقوں کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو آپ تجربہ نہ بنائیں اور نہ پاکستان کے لوگوں کو چوہے بنائیں کہ ہر روز آپ جو دس سال میں ایک نیا تجربہ کرتے ہیں سو میرمانی کریں ملک کے حال پر ریم کھائیں اور اس ملک کو آئینی اور قانونی دور پر آگے چلنے دیں جی بلکل میرے ساتھ سے موجود ہیں زیلی صدر جو ازمور صاحب آئیے ان سے بھی جانتے ہیں آج کے والے سے یہ کیا کہتے ہیں جی بلکل جی جس طرح عمران خان صاحب ہمارے چیرمند صاحب نے پورے ملک میں ایک ریالیز نکالنے کا فیضہ کیا اسی لڑی میں عام جیلوں والے میں نکال رہے ہیں دیکھیں پہلے بھی کیا جا چکے کہ جب تک یہ غیر یقینی صورتحال صحیح نہیں ہوگی اس وقت یہ جو معاشر تمہاری جڑی ہے وہ جو ہے وہ بالکل اسی طرح چلتی رہے گی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمائندہ قومت آئے گی تو لوگ بھی وہ سیٹل ہوں گے لوگ انویسمنٹ کریں گے ابھی کیونکہ غیر یقینی صورتحال بنی ہوئی ہے کوئی بندہ پاکستان میں انویسمنٹ نہیں کر رہا آپ دیکھیں بندرگاہ کے اوپر لاکھوں کنٹینر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ایلسیز نہیں کھڑ رہی تو ٹیکنیکل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جا وہ بینکرپٹ ہو چکا ہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر وہ پورا افیشل ہو جائے گا جی بلکل جیسا کہ آپ نے جنرل سیکٹی اور جدری زمر صاحب کی یہ بات سنی کہ ساتھ میں انہیں پہلے جو بھی اشیاء تھی وہ بلکل قوت خرید میں تھی ابھی مہنگائی ہو چکی ہے اور وہ سلسلے میں یہی ایک آج کمپین چلائی جا رہی ہے پورے ملک میں لیکشن کراؤ ملک بچاؤ نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت موسیقی